اسلام علیکم کیسے ہو آپ لوگ آج کے ویڈیو میں پانچ لاکھ شپ کوئن میں آپ لوگوں کو دوں گا آپ کے سامنے یہ بھی بائے کر کے رکھ دوں یہ کرپٹو بوکس کے ذریعے ملے گا بائننس کے اندر ایک از رائز کا ڈیفرنٹ ہوگا لیکن ملے گا سب کو اس لیے ویڈیو پورا دیکھ لینا آپ کو سمجھ آجے لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری چیز جو آج کے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانی ہے بائننس میں ارن کے اندر ایک سمپل ارن کے نام کا اپشن ہوتا ہے اس میں ڈیلی کا کتنا پروفٹ بن سکتا ہے منتلی جو ہے نا آپ کتنا اس میں پروفٹ بنا سکتے ہو اور اس میں رسک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بہت سارے لوگ اس کے بارے میں ہمیشہ سوال پوچھتے تھے کہ ساکھی بھئی ارن کا کمپلیٹ جو ہے نا ایک ٹوٹوریل بنا دے تو اس ویڈیو کے بعد آپ کو کم سے کم اس کی سمجھ آجے گی مزید ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کتنی انویسٹمنٹ کے اوپر کتنا پروفٹ ہوتا ہے اچھا ایک بات مائن میں رکھ لو یہ جو سمپل ارن ہے نا اس میں کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں صرف آپ کے جو پڑے ہوئے کوئن یا جو بھی آپ کے ڈولن ہے انہی کو لگانا ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں بہت سارے لوگ کے مائن میں بہت بڑا ڈاؤٹ ہمیشہ ہی رہتا ہے کہ کیا یار یہ حلال ہے کہ حرام ہے میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتانی ہے کہ اس میں منتلی اور ڈیلی کتنا پروفٹ بن سکتا ہے اس میں اگر رزق ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو کس چیز کا ہے اور کیا یہ چیز حلال ہے حرام ہے ایزا مسلم ہم اس کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اور اس کو کرنے کا سارا طریقہ کیسے اس کو سبسکرائب کرنا ہے پھر کیسے اس کو رڈیم کرنا ہے سارا اس کا کمپلیٹ جو نا ٹوٹوریل اسی ویڈیو کے اندر ملے گا آپ کو اور اسی ویڈیو کے دوران آپ کو پانچ لاکھ شپ کیسے ملے گا وہ بھی پتا چل جائے گا اس لئے ویڈیو جو نا کمپلیٹ دیکھ لیا کرو اور ہمیشہ دیکھ لو آپ لوگ جو نا گیو ویو گیرہ ہوتا ہے وہ بھی لے لیتے ہو سارا کچھ کر لیتے ہو لیکن یار لائک کرنا بھول جاتے ہو میں آپ کو گلہ نہیں کر رہا کرنا جاتے ہو لیکن آپ بھول جاتے ہو تو اس لئے پلیز لائک پہلی کر دو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو کے اندر چھوٹا موٹا ریوارڈ آپ لوگوں کو میری طرف سے ملے جو کہ بہت کم اماؤنٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے دے رہا تو لیکن مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ اسی بہانے یہ کام کے جو ویڈیوز ہیں ان کو پورا دیکھ لوگے اور آپ کو فائدہ ہو جائے گا آنے والے ٹائم میں آپ کو بار بار ویڈیوز نہیں دیکھنے پڑیں گے آپ لوگوں کو پتا ہے جب بھی میں کسی فیچر کے بارے میں بائنینس یا کچھ بھی ہو اس کے بارے میں ویڈیو بناتا ہوں تو اس کو میں اس طرح کا بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگلے چار پانچ سال مجھے وہ چیز آپ کو دوبارہ بتانی یا سکھانی یا سمجھانی یا اس پر ویڈیو نہ بنانا پڑے اسی لئے ذرا ڈیٹیل میں ویڈیو ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے تسلی سے اس کو دیکھ لو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اب ہم بائنینس کے اوپر آ جاتے ہیں یہ میرا بائنینس کا اکاؤنٹ ہے اب یہ بھلی اپشن آپ کے پاس آتی کہاں سے سب سے پہلے یہ دیکھ لو اب یہ کافی جگہ سے آتی دیکھ ایک تو سامنے لکھا ہے ارن اگر آپ کو سامنے ارن نہیں آ رہا تو آپ مور پہ جا کے ارن آپ کو مل جائے گا اوپر سرچ بھی کر سکتے اب اوپر آپ کا اوورویو آ رہا ہے سپورٹ آ رہا ہے فنڈنگ آ رہا ہے مارجن آ رہا ہے فیوچر آ رہا ہے اسی طرح آگے کرو گے تو لاسٹ میں آپ کو ارن آ رہا ہے ارن کے اوپر کرو گے تو یہاں پہ آپ کو کافی سارے اکثر لوگوں کو شو ہو رہا ہوتا ہے جنہوں نے ارن کے اندر پیسے لگائے بھی ہوتے ہیں جیسے یہ دیکھو یہ کچھ کوئن لگے میں اوپر ارننگ بھی شو ہو رہی ہے کہ جی تیس دن میں یا منتلی یا ویکلی وہ کتنا پروفٹ اس میں بن رہا ہے اور اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ غلطی سے یا ویسی اٹومیٹکلی ان کا ارن کے اندر لگ جاتا تو وہ کہتے رہتے ہیں ساکی بھئی کہ میرے سپورٹ میں بھی پیسے نہیں نظر آ رہے فنڈنگ میں بھی نہیں نظر آ رہے تو ان کو میں یہی بولتا ہوں کہ یار آپ اوورویو میں جاؤ یہ اوورویو آ گیا نا اوورویو میں تھوڑا سا نیچے کرو یہ اوورویو آپ کو ساری سٹوری بناتا ہے کہ میرے سپورٹ میں اتنا پڑا ہوئے ارن میں اتنا پڑا ہوئے فنڈنگ میں اتنا پڑا ہوئے اگر ان میں بھی کسی میں پڑا ہو یہاں سے آپ کو نظر آ جاتا ہے تو آپ یہی سے اس کے اوپر کلک کر کے وہاں پہ آ سکتے ہو اور اس کا سارا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں کہ ان کو کیسے واپس اس کو سپورٹ میں لے کے آنا اور ارن کے اندر اچھا اب آپ یہاں دیکھ لو کہ چلو مان لو یہاں سے آپ ارن میں چلے گے یہاں ارن میں چلے گے اب ارن کے اندر بہت ساری اپشن ہیں دیکھو آٹو انویسٹ کے اوپر ہم پہلے بات کر چکے ہیں مزید بھی آنے والے ٹائم میں اس پر بات کرتے رہیں گے بڑا امپورٹڈ فیچر ہے سب سے پہلے نمبر پہ آ رہا ہے اس کو جو ہے آپ اوپن کر لو جیسے آپ اس کے اندر آوگے تو آپ کو یہاں پہ بہت سارے کوئن فیمس کوئن بھی اور کم فیمس کوئن بھی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ لو ویڈیو پورا دیکھ لیں اس کے بعد اپنے کمٹس کرنا پہلے ہی آپ تھوڑا سا ویڈیو ایک من کا دیکھ کے کمٹس کرنا شروع ہو جاتے ہو کہ یہ تو حرام ہے یہ تو ایسے ایسے پہلے ویڈیو پورا دیکھ لو کیونکہ یہ بہت ڈیمانڈنگ ویڈیو تھا میں اس کے اوپر ویڈیو بنا نہیں رہا تھا لیکن آپ کا حلال اور حرام والا بھی کنسپٹس کے اندر میں بلکل کلیر کر دوں گا اور آپ کو سمجھ بھی آجے گی کہ آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور اگر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اور پروفٹ اس میں کتنا ہوتا ہے اور اس میں جو رسک ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں کسی نے بتائی نہیں ہوئی صرف ٹیٹوریل چھوٹا موٹا دے کے چھوڑ دیا ہوا تو اس ویڈیو میں سارا کچھ آپ کو ملے گا یہاں پہ دیکھو آپ کو کوئنز نظر آ رہے ہیں اب پہلی کوئن کی مثال لے لیتے ہیں یہ اڈا یہاں پہ شو ہو رہا ہے یہ کہہ رہا ہے آپ کو 4.6% ہم اس کے اوپر پروفٹ دے رہے ہیں یہ بینہ کچھ کی ہے اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ اڈا کوئن یہاں پہ آپ رکھ دو اس کو ٹریڈ نہیں آپ نے کرنا یہاں پہ رکھ دو تیس دن کے لیے ساٹھ دن کے لیے نوے دن کے لیے سب کا ڈیفرنٹ ہے اور فلیکسیبل اب فلیکسیبل میں اور یہ بھی سمجھ لو سب کے ساتھ یہ دیکھو فلیکسیبل لکھا ہے اور کچھ دنوں کا بھی ہے اب اس میں فرق کیا ہے اب یہ دیکھو یہاں پہ 120 سلیکٹ ہوا ہے اور اس پہ جو پروفٹ ملنا ہے وہ ہے 4.6% بینہ کچھ کیے اپنا ایڈا کوئن آپ نے 120 دنوں کے لیے یہاں پہ 120 سلیکٹ کر کے سبسکرائب کر دیا تو آپ کو جو 4.6% ملے گا اب اس کو غور سے سمجھ لو اب میں سلیکٹ کرتا ہوں 90% یہ میں نے 90 سلیکٹ کیا تو جی مجھے کم ہو گیا تقریباً 4% سے نیچے آ گیا 60 پہ سلیکٹ کرو تو 3.2% آ گیا 30 دن کے لیے اگر میں ہولڈ کرتا ہوں تو 2.9% آ گیا اکثر یہ اوپشن اویلیبل بھی نہیں ہوتی اور فلیکسیبل پہ اگر میں کلک کرتا ہوں تو پھر تو بہت ہی کم ہے 1.1% پلس 2 انہوں نے ابھی ایڈ کیا ہویا یعنی یہ اوفر ہے ٹھیک ہے فلیکسیبل اور یہ جو اوپشنز ہیں ان میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے اب ان میں فرق یہ ہے کہ فلیکسیبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فلیکسیبل میں کچھ ایڈہ لگا دیا معنی 100 ڈولر کے ایڈہ تھی آپ نے اس میں لگا دیئے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئن وہی لگتے ہیں جو آپ کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ویسے ہی آپ نے رکھے ہوتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے جیسے میں نے ایڈہ کوئی ناچے سال پہلے کے لے کی رکھے میں ہے اور میں ان کو ٹریڈ بھی نہیں کرتا بس رکھے میں ہے کہ چلو یار کل کو آنے والے ٹائم میں بہت اچھا پروفٹ دیں گے ٹھیک ہے تو وہی والی چیز یہاں پہ لگانی ہوتی ہے ڈیلی کی ٹریڈنگ شریڈنگ والی چیز آپ نے نہیں لگانی تھی کیونکہ یہاں پہ آپ نے لگا دیئے تو پھر آپ نے اس کو ٹریڈ نہیں کرنا اچھا اب اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پہ لگا دیئے اس کو سبسکرائب کر دیا تو آپ کے پھس گئے پھسے نہیں ہے جب مرضی اس کو ویڈرہ کر سکتی ہے کوئی فیس نہیں کوئی کچھ نہیں ہے لیکن سین ایسا ہے کہ یہ جو فلیکسیبل ہے اس میں ڈیلی کا پروفٹ آپ کو ملتا ہے یعنی آپ نے ایڈا فرز کرو فلیکسیبل میں لگایا سو ڈولر کا تو ڈیلی کا جو بھی صاحب سے گرب سلیک کرتی ہے جیسے مان لو جی آپ نے ایک سو بیس والا سلیک کر لیا اب آپ کو پرسنٹ ہی تو زیادہ مل رہی ہے ریڈیم بھی آپ کر سکتے ہو جب مرضی سیڈا کو جب مرضی نکلوا سکتے ہو آپ کے یار میں نے ایک سو بیس دن کیلئے لگایا تھا لیکن ابھی تیس دن نہیں ہوئے لیکن مجھے چاہیے یا میں نے سیل کرنا یا پروفٹ ہو گیا تو آپ اس کو ریڈیم کرو لیکن ملے گا کچھ نہیں ٹھیک ہے تو یہ سب سے زیادہ ضروری چیزی جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہتی یعنی اس میں بہت کم پروفٹ ملے گا بٹ ڈیلی ملے گا جب مرضی نکال لو جب مرضی لگا لو ٹھیک ہے ان کو بھی جب مرضی لگا لو جب مرضی نکال لو لیکن یہ دن پورے کرو گے اس کے بعد پروفٹ ملے گا یعنی تیس دن کے بعد ساٹھ دن کے بعد نوی دن کے بعد ملے گا اس سے پہلے کر لیا تو نقصان یہ ہوگا کہ جو مان لو کہ آپ نے ایک سو بیس دن والا گیا تھا نا آپ نے ایک سو انیس دن اس کو ریڈیم کر لیا تو آپ کو ایک دن کے بعد سارا پروفٹ ملنا تھا نا جو اس کا پروفٹ جو ملنا تھا وہ آپ کا زائع ہو گیا اگر آپ کرپٹو میں نیو سٹارٹ کرنا چاہتے ہو بائنائنس کا پورا پروسیجر اے ٹو زی سمجھنا چاہتے ہو تو آپ کی کرپٹو اچھے سٹارٹ ہو جائے گی بہت ہی ایزی کر کے بتایا ہوا ہے اور اگر آپ لوگوں نے پہلے سے بائنائنس جوائن کر کے ویریفائی کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر خالی جوائن کیا ہوا ہے ویریفائی نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے یا نہیں جوائن کیا تو دسکرپشن کے اندر جو ریفل کوڈ ہے اور جو لنک ہے اس سے آپ جوائن کرو گے تو پانچ ہزار شپ آپ کو میری طرف سے ریوارڈ سینٹر پہ ملے گا اس کا بھی سارا طریقہ میں نے اس کے اندر بتایا ہوا ہے اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں بھی میں دے دیتا ہوں اور بائنائنس کا لنک اور کوڈ بھی ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں اب اگر آپ نیچے کرو تو یہاں پہ آپ کو اوپر بڑے فیمس فیمس کوئن نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا پروفٹ بھی چیک کرو جیسے کیک ہے نا کیک یہ بڑا فیمس کوئن ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے اب اس میں بائیس اشاریہ یعنی تیس پرسنٹ اس میں مل رہے ہیں ایک میں بات بتا دوں کہ اس میں کوئی اس طرح کی پروفٹ نہیں ملتا کہ بڑا ہی آپ کو میں سارے پیسے اس کے اندر لگا دوں اور بڑا ہی مجھے پیسہ آجے گا پروفٹ کم ہی ہوتا ہے اس کی کیلکولیشن کر کے میں آپ کو بتاؤں گا انوال پروفٹ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ سیٹنگ ہے جب بھی آپ اس کے اندر آوگے تو ایک اور بڑی امپورٹرٹ چیز میں نے آپ کو بتانی ہے کہ اکثر جو کوئن ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ کو نظر آئے کہ آپ بہت زیادہ مل رہا ہوگا جیسے کہ کیک کے اوپر تو مل رہا ہے یہاں پر آپ دیکھو گے کچھ کوئن ایسے ہوں گے جو نیو کوئن ہوں گے بڑے کوئی فیمس نہیں ہوں گے جیسے یہ دیکھو نیو تو نہیں ہے ویسے اے ایکسس بڑا اچھا یہ بھی کوئن ہے تھرٹی سیون پرسن نوے دن میں یعنی چالیس پرسن نوے دن میں مل رہا ہے اور یہ کیوں یہ لوگ دیتے ہیں میں آپ کو پوری حقیقت بتاؤں گا کہ ان کو کیا اس کے پیچھے فائدہ ہے اور آپ کو یہ چیزیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہیں کہ اب یہ چالیس پرسن دے رہا ہے اب آپ سوچو گے نوے دن میں چالیس پرسن کی حساب سے جو نا ہمیں ملے گا ہم چیک کر لیتے ہیں ہمارے پاس کون کون سے کوئن پڑے ہوئے ہیں یہ ہم سپورٹ میں آگے کیونکہ جو سپورٹ میں پڑے ہوتے ہیں کوئن وہ ہی اویلیبل ہوتے ہیں یہاں پر پول کا ڈوٹ بھی پڑا ہے ہمارے پاس تقریباً ایک لاکھ سے اوپر کا سکسٹی ایٹ کافی سارے پڑے ہیں ایڈا کوئن جو ہے نا 258 ایڈا کوئن پڑے ہیں جو کہ 25000 کے راؤنڈ بارڈ بن رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ایڈا کوئن کو لگا لیتے ہیں اور اس کو پھر ریڈیم بھی کر لیں اور کچھ پہلے کہ یہاں پر لگے ہوئے تھے پتہ نہیں میں نے لگائے تھے چیک کرنے کے لیے یا وہ خود لگے تھے اٹومیٹکلی بھی ہمارے آٹو انویسٹ سے وہاں جا کے انویسٹ ہو جاتے ہیں آٹو انویسٹ میں جو ہماری ہوتے ہیں وہ بعد میں ارن کے اندر جا کے لگ جاتے ہیں جب آٹو انویسٹ سے ریڈیم ہوتے ہیں تو شاید اس چکر میں لگے ہوئے تھے اس کو بھی ریڈیم کر لیں گے چلو اچھی بات ہے وہ پتہ چل دے گا کافی دن پہلے سے جو لگیا کتنا اوت کا پروفیٹ وگرہ مل رہا ہے تو یہ جو ہے نا میں ارن میں واپس آ جاتا ہوں ٹھیک ہے ارن میں آگے سیمپل ارن میں آگیا میں اور اس میں سب سے اوپر ہمیں ایڈا نظر آ رہا ہے اب زیادہ کوشش لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ یار لمبے ٹائم کے لیے پڑھ اب جیسے مجھے تو پتا یار اگلے ایک سو بیس دن کتنے بنتی ہیں تقریبا چار مہینے بنتی ہیں مجھے پتا ہے پچھلے ایک سال سے پڑھے میں تو اگلے چار مہینے بھی مجھے نہیں چاہیے تو میں تو ون ٹونٹی والا لگا بھی سکتا ہوں اس کو سبسکرائب پر کلک کرنا ہے آپ نے یہ دیکھو اسی کے حساب سے آپ کو دکھائے گا جیسے ایڈا میرے پر پڑھا ہے میں ٹک پڑھا ہے تو اس نے وہی دکھا ہے اب جو ہے نا یہ سلیکٹ ہو گیا سبسکرائب پر کلک کر لو یہاں پہ بھی جو ہے نا آپ کو ساری دوبارہ سے وہ چیزیں دکھائے گا کہ کون سامرے سلیک کرنا ہے ہم نے یہ والا کیا ہوا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو وہ بتا رہے کہ یہ اتنے ایڈا آپ کے پاس پڑھے ہوئے ہیں اور اس میں لیمٹ بھی اس نے لگائی بھی ہے اچھے یہ جو زیادہ والا ہوتا ہے نا زیادہ جنہوں والا زیادہ پروفٹ والا اس کے اندر کوئن بھی لیمٹڈ لگا سکتے ہو جیسے کہ تین ہزار ایڈا کوئن آپ لگا سکتے ہو کوئی بندہ بڑا دس پندرہ لاکھ جس کے بعد پڑھے ہیں وہ پورے بھی نہیں لگا سکے گا اس نے بولا زیرو پینٹ زیرو بان ایڈا سے لے کے تین ہزار ایڈا تک لگا سکتے ہو اس میں ایک اور چیز ہے اگر کسی کے بعد زیادہ پڑھے ہیں اور وہ لگانا چاہ رہا ہے تو جیسے اس میں تین ہزار ہے نا میکسیمم نوے دن والے کے اندر اگر آپ آؤ اس میں بھی تین ہزار ہے ساٹھ دن والے میں ساٹھ دن والے میں زیادہ ہو گیا دیکھو دو مہینے والے میں دیکھو کتنے ہے تقریبا سات لاکھ ایڈا میکسیمم آپ کر سکتے ہو تیس دن والے کے اندر تو جتنے مرضی آپ لگانا اس میں سے آدھے بھی لگا سکتے ہو لیکن زیادہ لوگ میکس پہ کلک کریں گے یہ ٹھیک ہے یہ ہم چیک کرنے کے لیے لگا رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی طریقہ بتانے کے لیے اب یہ والی آپشن سمجھ لو بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد میں کافی سارے لوگ سوال ہوئی تھے اور تو سبسکرائب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو کوکے کر دیا تو بھئی ایک سو بیس دن کے بعد آپ کو جو انہوں نے یہاں پہ پروفیٹ نیچے بتایا تھا کہ کتنے پرسن 4.6 پرسن جو پروفیٹ ہے نا یہ آپ کو ملے گا جی ایک سو بیس دن کے بعد 4.6 نہیں ملے گا 4.6 سال کا ہے یہ بات کو سمجھو اس کے حساب سے ایک سو بیس دنوں کا بنتا ہوگا وہ آپ کو ملے گا اٹو انویسٹ کا مطلب یہ کہ جیسے ملے گا نا اگلے دن خود ری انویسٹ ہو جائے گا اگلے دن خود یہی والا پلین دوبارہ جیسے ہم چالو کر رہے ہیں چالو ہو جائے گا اور دوبارہ ایک سو بیس دن کے لیے فٹ ہو جائے گا جو بھی پرسنٹیج اس کی ہوگی تو اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ میرے جو کوئن پڑے میں ہیں اس میں ایک سو بیس دن کے بعد جو مجھے ملے گا نا چار جو ہے نا مجھے ایڈا ملیں گے اس وقت تک ٹھیک ہے اب یہاں بھی اس نے ڈیٹ شو کر دیا اس کا آٹو سبسکرائب کا سمجھ آ گیا آپ نہیں کرنا چاہتے دوبارہ اس کو آف کر دو کہ میں اپنی مرضی سے کروں گا ٹھیک ہے اون بھی ہوگا تو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ اگر اس کو اپنی مرضی سے ریڈیم کر لوگے سیل کر لوگے تو آپ کو جو پروفیٹ ملنے وہ نہیں ملے گا نقصان آپ کا کوئی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ سارا ہو گیا اب جو ہے نا یہاں پہ میں اس کو کلک کر دیتا ہوں اور کنفرم پہ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یا انہوں نے دو تین ٹرمز ان کنڈیشن بتائی ہیں وہ بھی آٹو سبسکرائب کے والے سے کہ آٹو سبسکرائب کرتے بھی اگر وہ ہماری پولیسی چینج ہوگی منیمم یا میکسیمم والی اور آپ کے اماؤنٹ کم زیادہ ہوئی تو وہ آٹو سبسکرائب نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ان کو جو ہے نا آپ اوکے کر لو پڑھ لینا یہ کنفرم ہو گیا لو جی یہ ہمارا ہو گیا ٹھیک ہے اب جو ہے نا سمپل گو ٹو وولٹ میں جا کے دیکھ لیتے ہیں اب یہ بولٹ پہ ہم آگئے ہیں اب یہ ایڈا کے اندر اگر آپ کلک کرو گے تو ٹو ہولڈنگ ایک پہلے ہولڈنگ تھی ایک دوسری آگئے ٹھیک ہے یہ میں نے کلک کیا اب اس کے اندر لوکڈ ہے اس کو دیکھو لوکڈ بولتے ہیں یہ ایک سو بیس دن کے لیے لوکڈ ہو گیا ہے ان کا جتنا ابھی تک جو پروفٹ مل چکا ہے اگر میں اس کو ریڈیم کروں گا تو وہ پروفٹ ہمیں مل چکا ہے لیکن اس کو ابھی میں نے ریڈیم کر لیا یا فرض کرو کچھ دن بعد بھی کیا تو اس کا پروفٹ ایک سو بیس دن بعد ملنا جو میں نے آپ کو بتا دیا اب جو ہے نا میں آپ کو یہ سارا ریڈیم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یار یہ حرام ہے یا حلال ہے ٹھیک ہے ارننگ کتنی نہیں ہو سکتی کتنے پیسے لگا کہ وہ کیلکولیشن ٹھیک ہے اس کے بعد ویڈیو اینڈ ہو جائے گا اور پانچ لاکھ شپ کا بھی جو میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے اس لیے جو انا ویڈیو کو تھوڑا سا رہ گیا پورا دیکھ لو اچھا ابھی دوبارہ ایک دفعہ اس کے اندر میں چلا جاتا ہوں تاکہ ہماری نظروں کے سامنے رہے ہمیں سمجھ آتی رہے اب دیکھو اس کے بارے میں بہت ہی جو انا ڈیفرنٹ رائے ہیں ٹھیک ہے میں کبھی بھی آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائے ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ صحیح ہے اس کو کر لو یہ بھی نہیں کہا کہ لو ہنڈر پرسن ہی خراب ہے جو بندہ کر رہا ہے تو وہ بھی منہ ہی ہو جائے جس کا دل مان رہا تھا وہ کر رہا تھا جس کا نہیں لیکن میں آپ کو جو انا رائے جو میں نے سرچ کیا میری رائے نہیں ہے میں نے جو سرچ کیا جو مجھے سمجھ آئے ٹھیک ہے بھئی اس کو کیوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ فکس دے رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ سال کا فکس اماؤنٹ دے رہے ہیں میٹک جیسے کوئن ہے سال کا 6.4 پرسن آپ کو جو انا اس کے اوپر پروفٹ ملنا ہی ملنا ہے ٹھیک ہے یہ پہلے سے آپ کو فکس دے رہے ہیں اگر ڈیفرنٹ ہوتا بھی ہے تو اس طرح ہوتا ہے فلیکسیبل میں ذرا کم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چینج بھی ہو جاتا ہے جیسے ہی 2% دیتے ہیں تو آج کے انہوں نے 2% ایکسٹر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر اس چیز کو بندہ دیکھے تو یہ فکس نہیں ہے کیونکہ بیچ میں کیا کریں گے کچھ مہینے بعد اس کو اوپر نیچے یہ کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو انا چینجنگ ہوتی رہتی ہیں لیکن سبسکرائب کرتے وقت آپ کو بڑا لیکن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو سال کا اتنا ملنا ہے ٹھیک ہے اور وہ ملتا بھی ہے ضروری نہیں کہ چینج نہ ہو ٹھیک ہے باقی ان کو آپ چینج کر رہے ہو تو یہ دیکھو پرسنٹی چینج ہو رہی ہے لیکن جو آپ نے لگایا ہے اس میں تو آپ کو اس حساب سے ملنا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر آپ کو جیس نے 6.64% دینا ہی دینا ہے تو جہاں پہ بات آ جاتی ہے فکس کی وہ چیز ہو گئی ہمارے لئے حرام اب اس میں دوسری چیز ہے جو لوگ اس کو بولتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے یا اس میں آپ ڈاؤٹ کر سکتے ہو یا اس کو آپ یوز کر سکتے ہو وہ یہ کہہ کے بولتے ہیں کہ دیکھو آپ نے ایڈا کوئن لگایا یا یوں کہہ لو کہ ہم نے 258 ایڈا کوئن لگائے ٹھیک ہے کتنے کے وہ بن رہے تھے تقریبا 25000 کے بن رہے تھے شاید بلکہ اس کو دیکھ ہی لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ میں ہمارے ایڈا کوئن نظر آ رہے ہیں اور ٹوٹل ماؤنٹ تو 27000 یعنی 25000 کے راؤنڈ بڑ کہہ لو ہماری یہ ماؤنٹ یہاں پہ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ ایک چیز گور کرو کہ میرے جو کوئن ہے نا وہ 279.2 79.2 یہ کوئن لگے ہوئے ہیں اور ان کی ابھی یہ ماؤنٹ بن رہی ہے 27900 کچھ ٹھیک ہو گیا اب یہ کوئن تو فکس رہیں گے لیکن اس کی جو ویلیو ہے نا ہمیں ہمیں جو کہہ لو کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ اس کی ویلیو سے ہے کوئی کوئن کتنا ہے وہ ہمیں نہیں فرق پڑتا اس کی ویلیو کتنی ہے ہمیں پروفیٹ ہو رہا ہے لوسرہ اس سے فرق پڑتا ٹھیک ہے تو جو لوگ اس کو بولتے ہیں نا کہ نہیں یار آپ اس کو کر سکتے ہو اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ جو ویلیو نا یہ فکس نہیں رہتی جیسے مان لو کہ ابھی میں نے اٹھائیس ہزار روپیا اس میں فکس کر دیا ٹھیک ہے اٹھائیس ہزار کا مان لو اسے مثال دینے کے لیے کہے تھے کہ اٹھائیس ہزار کا جو ہے نا یار یہ مثال کیلکویشن لمبی ہو جائے گی مان لو کہ جی لاکھ روپیا ہم نے اس کے اندر انویسٹ کر دیا سال کا جی ہمیں پانچ پرسن ملنا ہے یا دس پرسن لگا لو سال کا دس پرسن ملنا ہے ٹھیک ہے دس پرسن کتنا بنتا ہے جی آپ کا دس ہزار بنتا ہے ٹھیک ہو گیا آسان کر کے بتاروں کیونکہ مجھے بھی آسان چیزیں سمجھاتی ہیں آجہ دس ہزار ہمیں سال کا بنتا ہے اب یا تو ایسا ہونا کہ آپ نے جب لگایا یہ ٹھیک ہے مان لو اس کی جو ویلیو ہے نا وہ ایک لاکھ بن رہی ہے مثال دینے کے لیے ٹھیک ہے اور آپ نے جب لگایا تو ایک لاکھ آپ کی ویلیو تھی ٹھیک ہے اور سال کے بعد اچھا کیا ہوگا کوئن کی پرائس اوپر نیچے ہوگی اصل جو چیز وہ سمجھانا چاہیں کہ کوئن کی پرائس اوپر نیچے ہوگی سال کے بعد آپ کو ملنا تو کہا تو انہوں نے یہ کہ دس پرسن یہ بنتا ہے دس ہزار لیکن سال کے بعد اس کی پرائس اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے اچھا کوئن اس حساب سے ملیں گے لیکن اس کی پرائس اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے اس دس ہزار کی بجائے نا آپ کو شاید سات ہزار ملا باؤ یا آپ کو شاید پندنہ ہزار ملا باؤ ٹھیک ہے تو روپیز کے اندر اس کی ویلیو آٹومیٹیکلی چینج ہوتی جا رہی ہے تو اگر ہم یہ جو کوئن ہے نا کوئن کی کوانٹیٹی کو اگنور کر دیں اور ہم یہ سوچیں کہ یار میں نے اتنا پیسہ لگایا اس پر اتنا پروفٹ تو یہ کبھی بھی فکس نہیں رہتا کبھی بھی فکس نہیں رہتا ٹھیک ہے تو اس ہی لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اس کو اس طرح ہم ہنڈر پرسن حرام نہیں کہہ سکتے یہ وہ ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ کی یہ جو مانٹ ہے چلو بھلے چینج ہو رہی ہے لیکن یہ والی تو فکس ہے نا تو اسی لیے جو ہے نا وہ ففٹی پرسن اس کو غلط کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اس کی مثال بالکل آپ یوں لے لو کہ آپ نے سونا لے کے رکھ لی تو کوئی بندہ آپ کو یہ بولتا ہے کہ یار مان لو بینک کی کوئی آفر آگے ویسے اس طرح کا ہوتا نہیں کوئی یہ کہتے کہ یار ایک تولہ جو ہے نا آپ اگر ہمارے پاس سونا رکھتے ہو نا ایک تولہ کی مثال صحیح نہیں ہوگی آپ ہمارے پاس دس تولہ سونا رکھاؤ ٹھیک ہے سال کے بعد ہم آپ کو جو پروفٹ دیں گے ایک تولہ سونا پروفٹ دے دیں گے اوپر یعنی کہ دس پرسن پروفٹ دے دیں گے ٹھیک ہے ابھی دس تولہ سونا کی جو قیمت ہے وہ ہے جی تقریباً بیس لاک ٹھیک ہے سال کے بعد آپ کو یعنی بیس لاکھ روپٹ کا سونا آپ نے انویسٹ کر دیا ٹھیک ہے اب سال کے بعد آپ کو جو دس پرسن ملنا ہے اس کے اوپر وہ ملنا ہے جی دو لاک وہ دو لاکھ آپ کو ملنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن ہوا کیا کہ سال کے اندر اندر سونا دو لاکھ کی بجائے دھائی لاکھ کا ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ کو دو لاکھ کی بجائے یہاں پر جو ایک ہے ٹو پائنٹ فائف لاکھ ملا سال کے بعد یعنی فکس نہیں رہا جب لیا تھا تب یہ لگ رہا تھا کہ آپ کو ملے گا دو لاکھ لیکن ایڈ دیئے آپ کو ملے گا دائی لاکھ یا سونا کم ہو گیا تو آپ کو ایک لاکھ سترزار مل گیا لیکن سونا جو ہے اس کی ویلیو تو دس پرسنٹ نہیں ملی بیس طولے لگائے تھے اور ایک طولہ آپ کو پروفٹ ہو گیا اس کے اندر لیکن اماؤنٹ بیس لاکھ تھی اماؤنٹ جو ہے نا وہ دو لاکھ ملنی چاہیے تھی فکس پھر سو دونا تھا لیکن اماؤنٹ ہے جی دو لاکھ بیس ہزار دو لاکھ تھی ہزار تو میرے خیال سے آپ بات سمجھ گئے ہو گئے ویسے اتنا لمبا ویڈیو کو کرنا نہیں چاہیے لیکن چیزیں دارے آنے والے ٹائم میں چیزیں آپ کے کام ہی آتی ہیں تو سمجھ آپ کو آگئی کہ آپ کی جو کونٹٹی ہے نا تو فکس رہتی ہے جو بندہ اس کو لے کے چلے گا نا کہ یہ بھی کیوں فکس ہے تو واقعی وہ پھر کہ گا یہ تو حرام ہے اور جو بندہ اماؤنٹ کو اگر لے کے چلے گا نا اب یہ والی چیز آپ کو عالم بتا سکیں آپ کسی عالم سے آپ جا کے پوچھیں میں بھی کوشش کروں گا کہ یار سوننا جو ہے نا وہ تو اماؤنٹ اس کی فکس رہ رہی ہے لیکن سونے کی ویلیو اوپر نیچے ہو رہی ہے یا جو کوئن ہے اس کی اماؤنٹ فکس رہ رہی ہے لیکن ہم نے لگایا پیسہ ہمارے لئے ویلیو رکھتا ہے پیسہ تو پیسہ ہو رہا اوپر نیچے پیسہ ہمیں فکس نہیں مل رہا کبھی بھی فکس نہیں رہ رہا ٹھیک ہے تو کیا یہ ہمارے لئے حلال ہے یا حرام ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا آپ کو سمجھ آگئی ہے باقی آپ لوگ اس کو دیکھ لو پھر بھی چیزوں میں دیکھو ڈاؤٹ ہوتا ہی ہوتا ہے اسی لیے اس ڈاؤٹ کو مندر نظر رکھتے ہوئے میں نے کبھی بھی اس چیز کے لیے نہ موٹیویٹ کیا ہے اور نہ ہی میں نے کبھی خود کیا ہے لیکن کبھی آٹومیٹکلی آٹو انویسٹ سے وہاں جا کے جو پیسے لگ جاتے ہیں وہ کبھی کبھی لگے بھی رہ جاتے ہیں تو میں اس کو اتنا زیادہ وہ بھی نہیں لیتا کہ یار پتہ نہیں مجھے بڑا گناہ ہو جائے گا یہ لگے ہیں اب دوسری جو چیز ہے کہ یار یہ لوگ کیوں کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ کرنے کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے ان لوگوں کو کیا فائدہ ہے آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہے یا اس میں نقصان تو نہیں آپ کو اورا یہ چیز بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری اب جو ہے نا واپس آپ ارن کے اندر آجو سمپل ارن کے اندر آجو اور یہاں پہ جو ہے نا آپ دیکھ لو کوئی اور کوئن ہم دیکھتے ہیں جس میں ذرا تھوڑا ہائی جیسے مان لوں کہ اس میں ہائی ریٹن مل رہا ہے اب آپ غور کرو کہ یہ آپ سے کوئن لیتے نہیں ہے ایک تو ہوتا ہے نا آپ کو یہ بولیں ہمیں اماؤنٹ دے دو جیسے سونا تو پھر بینک والے لیں گے کہیں پہ یوز کریں گے یہ اماؤنٹ لیتے نہیں ہے یہ بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک کوئن آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو سیل مت کرو کیونکہ جب آپ سیل کرتے ہو تو کوئن کی ویلیو ڈاؤن جاتی ہے یہ ایک ان کا طریقہ ہوتا ہے اب اس کے اندر بہت بڑا رسک کیا ہے رسک یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو ایک سو بیس دن کے ساتھ سے یعنی سلانہ یہ کہہ رہے ہیں جی تیس پرسنٹ تقریباً آپ کو دیں گے یعنی آپ نے لاکھ روپے لگایا ہو اور ایک سو بیس بیس کر کے آپ چار دفعہ لگا دو تو آپ کو تقریباً لاکھ روپے کے اوپر تقریباً تیس ہزار روپے اس کا پروفٹ بنتا ہے ایک تو باگ یہ ہے کہ یہ فکس نہیں ہوگا اب اس میں نقصان کیا ہے سب سے بڑا فائدہ بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی لیکن زیادہ جس میں پرسنٹیج زیادہ ہو اس میں نہ ہی لگاؤ تو اچھا ہے کیونکہ اس میں نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے یہ کوئن لے لیا ایک لاکھ روپے کا اب ایک لاکھ روپے کے ایسے مثال دینے کے لیے آپ کو سو کوئن مل گئے سال کے بعد آپ کو کتنا ملنا ہے تیس پرسن تیس پرسن ملنا ہے تو آپ کو تیس کوئن مل جائیں گے تیس کوئن ملیں گے آپ کو ٹھیک ہو گیا اماؤنٹ کے اوپر نہیں آپ کو ملنا کیونکہ اماؤنٹ کے اوپر ملے گا تو پھر تو وہ انڈر پرسن نہیں سود ہو جائے گا سو کوئن کا تیس کوئن آپ کو ملنا ہے لیکن ابھی جو سو کوئن کی ویلیو ایک لاکھ روپے ہے سال کے بعد ایک سو تیس کوئن کی ویلیو اسی حساب سے بھی اگر رہے تو کتنی ہونی چاہیے ایک لاکھ تیس ہزار یا اگر تھوڑا اوپر چلا گیا تو ایک لاکھ تیس ہزار یا چالی ہزار لیکن یہ کوئن نیچے اگر چلا گیا اور اس کی ویلیو اور کم ہو گئی یہ پچاس پرسن نیچے چلا گیا تو آپ کا لاکھ کا یہ والا اور یہ والا ایک سو تیس جو کوئن ہے نا ان کی ویلیو ایک لاکھ تیس ہزار کی بچائے کیا پتہ پچھتر ہزار رہ جے آپ لوس میں چلے جاؤ ٹھیک ہے جیسے اس کے اندر یہ دیکھو ڈوٹ کوئن کے اندر بھی سترہ پرسن مل ہے کیونکہ ڈوٹ بہت نیچے جا چکا ہے ٹھیک ہے ان جل لوگوں نے سوچو سال پہلے لگایا تھا جب اس کی پرائس زیادہ تھی جنہوں نے یہاں پہ دس لاکھ لگایا ہوگا بیس لاکھ لگایا ہوگا ٹھیک ہے کوئن نیچے جاتا رہا جاتا رہا لوگ سیل نہیں کرسکے اسی لالچ میں کہ ہم ہولڈ کر کے رکھیں اب آگئی آپ کی تیسری اور آخری چیز کہ یار پروفٹ ہوگا کتنا ٹھیک ہے اب وہ جو ڈوٹ ہے نا اس میں تو چلو پھر اب اس کی حساب سے لگا لو میٹک کے حساب سے میٹک اگر فلیکسیبل لگاتے ہو تو پھر تو یہ تقریباً تین پرسن چار پرسن بن رہا ٹھیک ہے لیکن نوے نوے دن کے حساب سے لگاتے ہو فور پینٹ سکس پرسن بن رہا ٹھیک ہے تو آپ اس میں اگر لاکھ روپے آپ کا لگا ہوئے ہیں لاکھ آپ کا لگا ہوئے تو سال کا آپ کو اس کے اوپر سکس پرنٹ فور پرسن ملے گا لاکھ کا سکس پرنٹ فور پرسن بنے گا آپ کا سارا چو سٹھ سو روپیا چھ ہزار چار سو روپیا بنے گا ٹھیک ہے اب وہ الگ بات ہے کہ میٹک کی پرائس اوپر اگر چلی گی تو آپ کا چھ ہزار کی بجائے شاید بارہ ہزار بھی بن جائے اور جو آپ کا لاکھ کا کوئن لگا ہوگا اس کی بھی ویلیو بڑھ جائے گی یہ بات بھی آپ مائن میں رکھو اگر اس میں نقصان بھی ہو رہا ہے نا نیچے جانے پہ ٹھیک ہے آپ نے لاکھ روپیا لگایا وہ نیچے چلا گیا تو آپ کو بجائے پروفیٹ ہونے کے نقصان ہو گیا لیکن اگر آپ نے لاکھ روپیا لگایا وہ اوپر چلا گیا آپ کو ایکسرا کوئن بھی مل گئے اور آپ کے اپنے جو کوئن لگے ہوئے تھے اسی بہنے اس کی بھی ویلیو بڑھ گئی ٹھیک ہے اور آپ الٹا پروفیٹ میں آگے تو بات وہی ہے جو کوئن آپ نے لے کے رکھے ہوئے ہیں کہ یار لو سو پروفیٹ اور کچھ بھی ہو میں نے سال کے لیے لے کے رکھے ہوئے ہیں تو ان کو بیچ میں کوئی لگاتا ہے اس کو ویسے اس کو کوئی بھی نہیں یوز کرتا اسی مقصد کیلئے کہ یار یہ میں کوئن لے کے رکھ دوں اور اس کو تو میں نے سیل کرنا تھا مہینے بعد پر میں اس چکر میں سیل نہیں کر سکا وہ نیچے چلا گیا یہ وہ آپ انہی کوئن کو کرتے ہو جن کا پتہ ہے یار میں نے اگلے چار پانچ سال کے لیے اگلے سال کے لیے یا اگلے چھے بھینے کے لیے رکھے ہیں سو پرسنٹیج کا سینیریو آپ کو نظر آ گیا کہ بھائی یہ جو ہے نا چودہ دن کے اندر یہ دیکھو گر میں چودہ دن سیلیک کرتا ہوں چودہ دن کے اندر آپ کو یہ تین پرسن ٹو پینٹ سیمن پرسن نہیں ملنا آگا رہی ہے چودہ دن میں اتنا ملے تو بندہ لاکھ روپیہ لگا کے چودہ دن میں کتنا آپ کو تقریب تین ہزار آپ کو ملے گا لوگ بڑی بڑی رقم لگا کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے یہ آپ کو سال کا ہے تو اس سے آپ کو بتا چلا کہ پروفٹ بہت ہی کم ہے بہت ہی کم ہے جیسے آپ کو ادھر بینکوں میں مل رہا ہوتا پورے سال میں پانچ سی پرسن سمجھو وہی بھلا سین ہے اس کا ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو پورا ہول سینیریو اس کا بتا دیا ہے سمجھا دیا ہے ٹھیک ہے اب مجھے امید ہے سمجھ آ چکی ہوگی آپ کے مائنڈ میں جو اس کے بارے میں کوئی question ہے وہ تو آپ نے پوچھ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی رائے ہے تو وہ بھی آپ مجھے بتاؤ کیونکہ یہ جو میری رائے اس کے بارے میں جو مجھے چیزیں سمجھ جائی ہیں وہ آپ کے کمنٹ سے سمجھ جائی ہیں پہلے بھی ایک دفعہ اس کے بارے میں بات کی تھی لوگوں نے کمنٹ کی ہے پھر میں نے بھی اس کے بارے میں سرچ کی پھر جو آپ کو کس طرح ملنے ہیں اب یہ دیکھو یہاں پہ پڑھیں میں آپ کے سامنے بلکہ ساری ریڈیم کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ تو ایک ہم نے ایک سو بیس دن کے لیے کی تھی اس کو ابھی ہم کر لیتے ہیں یہ آ گیا ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے نا کرتے وقت آٹ ٹو انویدر آپ نے دوبارہ نہیں کرنا تو آٹ ٹو انویدر کو اوف کر لو ٹھیک ہے اوکے کر دو اس کو اور یہ آپ نے ریڈیم پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ریڈیم پہ کلک کیا ٹھیک ہے اوکے کر دیا اس کو اوکے کیا اب وہ مجھے بتا رہے گا آپ نے جو ہے نا ٹائم سے پہلے ریڈیم کر دیا اسی لئے آپ کو کوئی پروفیل نہیں ہوگا لیکن جو امان لگائی تھی اتنی ہی واپس ملے گی لوز کوئی نہیں ہے یہ میں نے کنفرم پہ کلک کر دیا ٹھیک ہے اور اس کو اب دیکھ لیتے ہیں گو ٹو والٹ جا کے کہ ہمیں فوراں ملا ہے کہ نہیں ملا ٹھیک ہے یہاں سے تو یہ غائب ہو چکا ہوگا اب ہم سپورٹ میں جا کے دیکھتے ہیں اگر نہیں آیا تو پھر ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا تھوڑا ابھی نہیں شو ہو رہا یہاں پہ دوبارہ اس میں جا کے دیکھو گو نا یہ دیکھو ریڈیم لکھا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو کچھ ٹائم میں ملے گا ٹھیک ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا اس کے بعد جو فلیکسیبل تھا نا اس کو بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ فورن ملتا ہے کہ نہیں ہم نے جو ریڈیم کرنا ہے اس کو یہ ریڈیم پہ میں نے کلک کر لیا ٹونٹی پڑے ہوئے تھے اس میں ٹھیک ہے اس کو اکے کر دیا اس میں دیکھو فلیکسیبل والے میں اس نے بولا ہے کہ فورن ابھی ابھی آپ کو جو انا مل دے گا وہ چیک کر لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے گو ٹو والٹ میں جا کے دیکھ لیتے ہیں دیکھو جیسی میں سپورٹ میں گیا ہوں تو جو میرا یہ لگاوا تھا نا یہاں پہ ایک کارڈانو بیس فلیکسیبل میں وہ مجھے فورن مل گیا لیکن جو میرا لگاوا تھا ون ٹونٹی دیز میں لوگ تھا اس کا تھوڑا سا ٹائم لگے کہ یہ آپ کو آج پچیس ڈیٹ ہے ستائیس تاریخ کو جو ہے نا آپ کو تقریباً دوپیر کے تین بجیے ملے گا یعنی ابھی ہم نے اس کو جب ریڈیم کیا تو یہ اب سے دو دن بعد ہمارے کاؤنٹ میں آئے گا ٹھیک ہے یہ جو ہے نا اس چیز کا مجھے بھی شور نہیں تھا مجھے بھی ابھی آپ کے سامنے شور ہے یعنی فلیکسیبل میں جو لگا ہوگا اسی ٹائم آئے گا اس کے علاوہ جو لگا ہوگا وہ دو دن میں آئے گا ٹھیک ہے اس کو ریڈیم کرتے ہیں کرتے ہیں دو دن مل لگ جائیں گے ٹھیک ہے برحال یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا ریڈیم بھی کر دیا اب ایک دو رہ گئے ہیں اس کو بھی میں جلدی سے ساری ریڈیم کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جو بھی میرے پر پڑے میں جیسے یہ بی این بھی ہیں یہ کس میں لگے میں ہیں فلیکسیبل میں ہی ہوں گے میرے خیال سے اس کو ریڈیم پر کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں تھوڑی ہیں بی این بھی یہ ہیں جی فلیکسیبل میں اور یہ میں فوراں آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ مارے پاس ایڈڈا ہم نے کر دیا ہے ڈوٹ کو بھی کر لیتے ہیں یہاں پر یہ بھی فلیکسیبل میں لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو فلیکسیبل والے جو ہے نا وہ جلدی جلدی میکس پر کلک کر لو بارہ ایڈ ہے بارہ ڈوٹ ہے یہ بھی ہمارا ریڈیم ہو گیا اس کے علاوہ ہمارا ایتھیریم جو ہے وہ بھی فلیکسیبل میں لگا ہوئے ٹھیک ہے اس کو بھی ریڈیم کر لیتے ہیں اب یہ میں نے نہیں لگایا تھے یہ خود بخود جو ہے نا وہاں پر لگے ہوئے تھے میرے خلصے جو ہمیں اوٹو انویسٹ میں پروفٹ ویرا ملتا ہے جو ہم یہاں پر ریڈیم کرتے ہیں اوٹو انویسٹ سے وہ یہاں پر اوٹومیٹکلی آ جاتا ہے پھر یہاں سے ہمیں ریڈیم کرنا پڑتا ہے پھر سپورٹ میں جاتا ہے اب یہ دیکھو یہ سارے سپورٹ میں چلے گی ہیں اب میرا یہاں پر ایڈ ڈا ہی لگا رہ گیا لگا بھی کیا رہ گیا وہ بھی اینڈنگ پہ اب دو دن کے بعد مجھے مل جائے گا باقی سارے فلیکسیبل میں تھے اوٹومیٹکلی جو لگتا ہے نو فلیکسیبل میں لگتا ہے تو جب بھی آپ کو نظر نہ آ رہا ہو آپ کا پیسہ ارن میں لگا ہو ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح آ کے اس کو ریڈیم کرنا ہے آپ کے پھر سپورٹ میں وہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب میں جلدی سے پانچ لگ شپ کا یار آپ کو بتا دیں جو پانچ لگ شپ آپ لوگوں کو کلک کرو گے آپ نے کرپٹو بوکس میں کلک کرنا ہے کرپٹو بوکس میں جا کے آپ نے ریسیو میں جا کے کوڈ لگانا ہے اور آپ کو مل جائیں گے اور میں یہاں پہ کریئٹ کر لیتا ہوں آپ لوگ کے سامنے تو یہ پانچ لگ شپ کا کوڈ آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پہ ہائیڈ کیا ہے اس طرح میں نے آپ کو نہیں دکھانا ہے کیونکہ پھر یہ شیئر ہو جاتا لوگ لے جاتے یہ میں آپ کو دوں گا اپنے انسٹاگرام کے اندر یہ انسٹاگرام کی آئیڈ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ابھی جاؤ گے ابھی بھی نہیں ملے گا ویڈیو کے ٹائم پہ نہیں ملے گا آپ الام چاہے سیٹ کر لو رات کے دس بجے آج کی ڈیٹ آج کیا ڈیٹ ہے پچیس مارچ ہے ٹھیک ہے آج کی ڈیٹ رات کے دس بجے پاکستانی ٹائم پہ آپ نے سیدھا انسٹا میں جانا ہے وہاں پہ اس ٹائم پہ میں یہ پوسٹ کروں گا اور فوراں اس کو کر لیں یہ ٹائم میں نے اسی لیے رکھا ہے تاکہ کوئی اور نہ لے جائے آپ لوگ رام رام سے چوبیس گھنٹے کا ٹائم ہوتا آپ لوگ رام رام سے کرتے ہو اسی لیے ایک ٹائم پہ کروں گا اسی ٹائم ایک گھنٹے کے اندر اندر کر لیں تاکہ کوئی بڑے گروپ میں شیئر کر بھی دے میں مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے ہمارے لوگ کر لیں اس کو ٹھیک ہو گیا باقی ٹیلیگرام میں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور کمنٹس اینڈ میں آپ آ کے کر لیں جب آپ کو مل جائے گا اور جو بھی اس کے بارے میں کوسچن ہوگا وہ آپ لوگوں نے ضرور پوچھنا ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ